صحابت جو کرتا ہے کھلے ہاتھ کا آدمی غریبوں کے مدد ترنے والا لوگ اس کی عزت کرتے احترام پڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں عزت کا ذریعہ ہیں یا دنیاوی لحاظ سے بھی یا مانوی لحاظ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے مانوی لحاظ سے ہو جتنی چیزیں عزت کا ذریعہ ہیں وہ سب کی سب علی کے پاس ہیں سب کی سب علی کے پاس ہیں میں نے پہلا نام لیا تھا دولت کہ اس دنیا میں دولت عزت دریعہ ہے آپ خوٹرے ہوں گے پہلا ہی نام تو غلق کیا تھا ابن علی کے پاس کہاں دولت جو بھٹی ہوئی جوٹیاں پہنے جو جوٹیوں کو ڈاکڈاک کے پہنے جو پیون لگی ہوئی ابا عوڑے اور کہے کہ اتنے پیون لگیں کہ پیون لگانے کے لیے دیتے ہوئے مجھے شرماتی ہے جو سوکی ہوئی جوگ کی روٹیاں پھائے اس کے پاس دولت کہاں وہ امیر کہاں تو میں کہوں گا اگر آپ ان کو چھوٹیاں ٹکی ہوئی جوٹیاں پیون لگی ہوئی آبا اور پہنتے ہوئے اور جو کی سوکی روٹی اور سٹو کھاتے ہوئے دیکھ کے ستے سوچتے ہیں کہ علی غریب ہے علی کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ اس بنیاد کو جو غریب مان رہے ہیں مگر میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں جو ایک امیلی کا اشارہ کرے تو ہٹی کی دیواز ہونے کی وجہ ہے میں کیسے غریب مان رہا میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں جس کے لئے تاریخ بتائے کہ جس نے اپنے قوت بازو سے جسم خود کے پانی نکال کے باقچے لگا کے نقلستان تیار کر کے حجور کے باق تیار کر کے ان کی آمدنی اس دمانے میں چودہ ستیوں پہلے فقرہ پر اور مسافروں پر وقت کی تھی تو ڈیڑھ لاک درہم سالانہ کے آمدنی تو جو علی اپنی قوت بازو سے ڈیڑھ لاک درہم سالانہ کے باق تیار گا کے وقت کر دے میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں جو روزانہ قدم قدم پہ غلاموں اور غریبوں کو آداب کرے تو اس علی کو غریب کیسے مان لوں غریبتا ہے تبھی تو آداب کرتا ہے تو میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں تو پھر آپ کی بیچینی اور میری فکر میں ککراؤ کیوں ہے اسے کیسے دور کیا جائے تو عزیزوں باقی ہے علی غریب نہیں ہے علی امیر ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی امیر ہوتا ہے تو اس کے پاس دولت اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ اس کے پاس آتی ہے تو جانے نہیں پاتی مگر علی کا حمدان یہ ہے کہ یہاں آ جائے دولت تو جب تک رات میں نید میں آتی ہے جب تک آئی ہوئی دولت چلی ما جائے تو یہ غریب نہیں ہے یہ جو آتا ہے اسے لکھاتے رہتے ہیں اس لیے غریب دکھائی دے رہے یہ غریب نہیں ہے میرے عزیزوں تو دنیا میں ایک دولت ہے اس لیے دولت پاس دولت کی کمی نہیں مرنہ غلاموں اور کنیزوں وہ کہاں سے آزاد میں موجزے کی باتیں نہیں کرتا خالی کہ اشارہ کیا تو مٹی کی دیوات ہونے کی ہو گئی نہیں اپنی قوتیں بازو سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے نہ جانے کہ کتنے سو غلام اور کتنے کنیزیں آزاد کی ہیں کہاں سے کیاں کہاں سے آیا پیسا اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ غریب نہیں ہے یہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس ہی بھی جاتا تو یہ غریب ہے کیا خالی ہاتھ واپس ہی جاتا ہے تو غریب کیسے ہو سکتے ہیں نہ کوئی بھوکا گیا بغیر کھانا کھائے نہ کوئی بے لباس گیا مغیر لباس کی یہ ہوئے تو یہ غریب نہیں ہے اگر مسئلہ ہوئی ہے کہ کوئی چین نہیں ہے جب تک کہ آکے چلانا جائے اگر بات حکومت عزت کا دریہ ہے تو علی سے بڑی حکومت آئی کس کے پاس آگ تک دنیا میں بڑی سے بڑی حکومت تائم کرنے والا دنیا کے ایک کنال سے دوسرے کنالے تک حکومت خداوے دار ہو سکتا ہے مگر علی کی حکومت تو اس کائنات پہ ہے زمین پہ کھڑے ہو کہ آپ اٹھا دیں تو گروبہ ہوا صورت پلٹ کے واپس تو اس سے بڑی حکومت کس کے پاس اگر طاقت کی بات ہے تو کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ دو اخلیوں کو اجارت سے درکھنے برخو کھڑ اگر خاندان بڑی چیز ہے تو ان سے امچہ خاندان کس کا ہے اگر بچے عزت کا دریاں ہے تو اس کائنات میں کون ہے جس کے بچے بچپن میں جندت کے جوانوں کے سردار بنا نیا جاتا ہے اگر امچے گھر میں پیور شادی کی بات ہے تو علی سے زیادہ گھر امچہ ملا کس کو ہے جس کو گھر ملا ہو شادی کے لیے علی سے زیادہ کس کا گھر ہے کس کا گھر ہے امچہ گھر کہ جہاں شادی کی ہو علی سے بڑھتے کسی نے تو اب جتنی چیزیں دنیا بھی لحاظ سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سب چیزیں علی کے پاس ہیں اور اگر آپ منمی لحاظ سے دیکھیں تو علم اگر عزت کا دریہ ہے تو کون عالم ہے جو ممبر پر آخر کہے کہ سلونی کم لانتف قلونی جو چاہو پوچھو اس سے پہلے میں چلا جاؤں اگر زہد اور تقوی عزت کا دریہ ہے تو علی سے بڑا زاہد کہاں دکھائی دیتا ہے اگر عبادت عزت کا دریہ ہے تو علی سے بڑا عبادت گزار کہاں دکھائی دیتا ہے میں نے آپ کا بہت پت لیا ہے اور میں اپنی بات پر سمیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ عدیلو اس دنیا میں اس دنیا میں جو کچھ عزت کا دریہ ہے ان میں سے اگر ایک کوئی جین ہمیں گل جاتی ہے تو ہماری نسلیں اس ایک ذریعے پر بخر کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں یہ فلا عالم اتین کی نسل سے حادم دائی کی سخاوت کا آن تک تذکرہ اگر جملہ آگیا ہے تو سن لیں اگر سخاوت عزت کا دریہ ہے اور حاکم تائم کی سخاوت کا آن تک تذکرہ ہے تو فرق سنیں حاکم کی سخاوت اور علی کی سخاوت جو مشہور ہے آپ جانتے ہیں حاکم کی سخاوت یہ ہے کہ ایک وقیم کو چالی دروازوں سے اس طرح دیتا ہے کہ پانے والے کو پتا نہیں چلتا ہے کہ دینے والا وہی ہے کہ جو دے رہا تھا مگر جب ہی علی کے سامنے نکل کیا گیا تو مگر جب سخاوت عربی سنیے کہ یہ کونسی سخاوت ہے کہ ایک فبی کو چالی دروازوں سے دیا جائے اسے چالی دروازوں پہ ہاتھ پھیلانا پڑے ایک ہی دروازے سے ادنا کیوں نے دیا جائے کچھ دوسرے دروازے جو کچھ اس کائنات میں عزت کا ذریعہ ہوتا ہے چاہے وہ مانتی لحاظ سے ہو چاہے معنوی لحاظ سے ہو اس میں سے ایک چیز بھی اگر ہمیں گر جائے تو نسلیں اس پر گھل جاتی ہیں فخر و ناز کرتے ہوئے آج تک لوگ ملتے ہیں نا ہمارے دادا کے مثلا میرانیز کی نسلیں سے ہماری مثلا پاچی پشت ہے مجھے ایک شیر نہیں کہہ سکتے مگر جہاں پتا چلا مثلا کہ میرانیز کے پوتے ہیں پر پوتے ہیں تو سب عزت کریں گے تو ان میں سے ایک چیز اگر مل جائے تو ہماری نسلیں گدر جاتی ہیں فرق کرتے ہوئے وہ سب ہے علی کے پاس اور تھوڑا سے نہیں ہے کمال کی منزلوں پہ ہے جو کچھ ہے سب ہے علی کے پاس اور سب کا سب کمال کی منزلوں پہ ہے مگر میرے عزیزوں میں نے آپ کا اپنا وقت کسی ایک جملے کے لیے کار لیا ہے سنیے اور سوچئے گا کہ سب کچھ علی کے پاس سے جنر یہ عزت ہے نگر جوالی آتے ہیں اس مہرے میں کہ فخر کریں ناز کریں تو یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنے علم پہ ناز ہے یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی سقاوت پہ ناز ہے یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی سجاعت پہ ناز ہے یہ نہیں کہتے کہ میرے ناز کرنے کے لیے میرے بچے کھاپی ہیں یہ نہیں کہتے کہ میرے فضل کرنے کے لیے میری قوت کافی ہے میرا خاندان کافی ہے ان سارے کمالات کو چھوڑ کے لیے آواز دیتے ہیں میرے مادک میری عزت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں بندے پر وٹگا ہوں تو میرے ناز کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تُو رہا رب ہے تو میرے عزیزوں علی کے شیعوں میں نے تمہارا اتماع وقت بھی کہنے کے لیے لیا ہے کہ جب علی کے پاس یہ سب کچھ کمال کے منزلوں پہ ہیں اگر ان میں سے کسی پہ ناز نہیں کیا تو پھر اس دولت پہ ناز مک کرو اس خاندان پہ مکہ کرو اس طاقت پہ مک ناز کرو تمہیں ناز کرنا ہے تو بندگی ہے خدا پہ ناز کرو دیکھو بندگیں خدا کیسے ہو اچھے بندے خدا ہو تو خوب ناز کرو اچھے بندے خدا نہیں ہو تو سرجوخہ کے معاشرے میں دندگی پسر کرو شبابات میں جے محمد وآلہ